اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ ایک سب ٹھیک تھاک ہوں کے خوش ہوں کے مزے میں ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں دہیں وہ بھی گھہمیں بڑے آسان طریقے سے بڑا اچھا دہیں بنے گا تو دہیں کے کچھ روٹیں بنانے کے تو وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیا کیا روز ہیں کیا روز تو یہ کہ آپ جس دہیں کو دہیں دودھ میں ڈال کے جاگ لگائیں گے کہ دہیں سے سکے گھٹی نہیں ہونا چاہئے پرانا دہیں ہمیں گھٹی نہیں ہونا چاہئے دھوڈ پرانا دہیں ہمیں گھٹی نہیں ہونا چاہئے چاہے دو 3 چمچ ہو اس پر اچھے ٹیسٹ کا ہو پہلا یہ دوسرا یہ کہ آپ کو دودھ بہت تیز گرم نہ ہو اگر آپ اس میں دہیں کو اٹ کریں گے تو وہ دانے دار پھٹا پھٹا سا دہیں بنے گا اچھا دہیں نہیں بنے گا اس لے آپ کا دودھ اتنا گرم ہو 40% تک آکا دودھ گرم جس میں آپ کی ایزیلی انگلی جا سکے جلین آپ کی انگلی تو دودھ میں نے چھوڑے پر رکھتی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں آپ کا دین کسی قوانٹیٹی کے مطابقی آپ دین بنا سکتے ہیں یا دودھ آپ کا اتنی قوانٹیٹی ہوگی تو آپ کا دین بنے گا بنا نہیں آپ ایک کب بھی دین بنا سکتے ہیں آپ ایک بڑا دیج کا بھر کے بھی ایک مطلب جتنے جتنا چاہے مرضے آپ دین بنا سکتے ہیں اس کی قوانٹیٹی کوئی بھی نہیں ہے تو اب میں فنگر لگا کے دیکھتی ہوں ہاں جی دودھ ہمارا یہ دیکھیں میری فنگر نہیں گی دودھ ہمارا 40% تک گرم ہو گیا اب میں اس میں سمپل دہیں آئٹ کروں گی اچھے ٹیسٹ والا دہیں آئٹ کر دوں گی آدھی کٹوڑی دیں گے اچھے ساپ کر لیا اب اس کا تھرڈ رول یہ آتا ہے کہ آپ نے اس کو پھینٹ نائے تو وہ پھینٹ کر گیا آپ کو دکھاتے ہیں کہ جس طرح سے پھینٹیں گے اس کے پر جھاگ بن جائے گی تو وہ بڑی اچھی سی دین کی ملائی بھی بہنے گی اس کے اوپڑا چھولے سے دودھ ہوتا آکھ میں نے سائٹ پہ رکھ لیا تو یہ دودھ والی یہ دیچ کی ہے اس کو ایسے بھر کے دہیں گا آپ نے اس کو ایسے پھینٹ میں تو یہ آپ اس کے اوپر جھاگ دیکھ لیں یہ ملائی کی جھاگ ہے اس کو اچھے سے میں نے بھینٹ لی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو کور کس طرح سے کرنا ہے آپ نے دو گرم کپٹے لینے ہیں اونے لینے تو اس کو ایسے کور کر لیں ایسے کر کے آپ نے ایسے دیچ کی سائٹ پہ کرنا ہے اچھے سے اس کو لگا لیں سردیاں بھی آگئی ہیں اس کو ایسے کور کر کے آپ نے سائٹ پہ رکھنا ہے اس طرح ایک آپ کور لیں اچھا سا اس کے اوپر آپ شیشے کی کوئی پلیٹ رکھ لیں یا کوئی بھاری پلیٹ رکھ لیں اس کو کور کر کے اچھے سے آپ اس کے اوپر آتے ہیں تاکہ ہیٹ جو اس کے اندر کی ہے وہ باہر نہ آ سکے جیسے آپ چھوڑ دیں صبح مورننگ میں آپ اسے دیکھیں آپ کا بہترین دیں تیار ہو چکا ہوگا وہ میں آپ کو دکھاؤں گی جب یہ بھن جائے گا تو اگر گرمیاں ہو تو گرمی میں آپ نے زیادہ دیر دیں کو باہر نہیں رکھنا وہ باہر پڑا پڑا یہ کھٹا ہو جائے گا ایک دو گھنٹے میں دیں اچھے سے تیار ہو جاتا ہے تو آپ کافی یہاں پر ٹھنڈ ہے اچھا موسم ہے تو یہ کھٹا نہیں ہوں گا صبح یہ اچھے سے رڈی ہو جائے گا پھر میں آپ کو دکھاؤں گی میں آپ کو دیں دکھاتی ہوں مورننگ میں یہ کیسا ہوا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دین بلکل بن چکا ہے جنہیں میں آپ کو ڈال کی بھی دکھاتی ہوں تو اسے ہم ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا ٹھیک ہے اس میں ذرا بھی پانی نہیں ہے اچھے سے یہ جمع ہے تو آپ اپنے گھروں میں دونس سے دہیم بھنائیں اور کھائیں اور انجوائیں کریں انہیں اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا ٹرائے کر کے انجوائیں بتائیے گا کہ آپ کو دہیم کیسا بھی دیں انشاءاللہ بہت اچھا بھائیں جو لوگ پر چاہے پھنیں میں بھی سکتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے